لخنو سے ایک بڑی قبر آ رہی ہے اتی کے کئی مددگاروں کے نام بھی ملے ہیں مافیا اتی کا ابو سلم کنیکشن سامنے آیا ہے اصد اور گلام کو چھپانے میں ابو سلم نے کی ہے مدد اصد اور گلام دلی مہراج بھی گئے تھے دلی کے ایک بڑے راجنیتہ کی مدد بھی لی گئی تھی تو یہ بڑی قبر لخنو سے نکل کر سامنے آ رہی ہے کیا آپ جیچ ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو نئی جانکاریاں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اس پورے معاملے کو لے کر وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اتی کے کئی مددگاروں کے نام بھی ملے ہیں اور مافیا اتی کا ابو سلم کنیکشن سامنے آیا ہے اصد اور گلام کو چھپانے میں ابو سلم نے کی ہے مدد اصد اور گلام دلی مہراج بھی گئے دلی کے ایک بڑے راجنیتہ کی مدد بھی لی تھی تو یہ بڑی قبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اہم قبر ہے تو اتی کے کئی مددگاروں کے نام سامنے آئے ہیں جس نے جس سے اتی کے احمد اور اس کے پریوار کی مدد کی ہے ان کے نام سامنے آ رہے ہیں وشال ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں وشال اب ابو سلم کنیکشن سامنے آ رہا ہے اس میں دیکھیں بکل ابو سلم کا کنیکشن سامنے آ رہا ہے کیونکہ دوہزار ساتھ میں اتی کے احمد اور ابو سلم کے جو ریلیشن سے جو سامنے آئے تھے یہاں تک کی اتی کے احمد کی فراری کے وقت میں ابو سلم نے اس کی مدد کی تھی اتی کے احمد کے بیٹوں کے فراری کے وقت میں بھی ابو سلم نے مدد کی تھی اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابو سلم کا جو نام ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ ابو سلم سے سامنے ہو سکتے ہیں حالانکہ جو اتی کے احمد کے وکیل ہیں انہوں نے اس پورے آروپوں کو درکنار کر دیا ہے لیکن اس پورے معاملے میں جو تمام طرح کی جو جانچ ہیں وہ اب اسی دشاں میں گھومتی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے میں جو انڈرنیشنل کنیکشنز ہیں ان کو جو ہے کھنگالا جا رہا ہے تو یہ پلاریز وقت کی بڑی خبر ہے کہ اتر پردیش میں ہی نہیں پورے دیش میں نہیں پاکستان تک جو ہے آتیق کا پورا کنیکشن تھا اور ابو سلیم کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا حالانکہ کل پولیس کی جانچ میں یہ بات نکل کے آئی تھی کہ آئی ایس آئی کا جو ہے وہ جو پورا جو سرگنا ہے یا آئی ایس آئی سے جو سمبند رکھتے ہیں لوگ ان سے جو ہے آتیق کے سمبند ہیں لیکن اب ابو سلیم کا بھی نام سامنے آئے انڈر ورڈ آن ابو سلیم کے ساتھ اس کے پرائے رشتے رہے ہیں تو اسی کو لے کر فیلال یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ہے پوری طرح سے جانچ ہے وہ اب اسی کڑی میں جو ہے جل گئی ہے